السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیهنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیعهم بإحسان إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیلالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر اہدکم الموت ان ترک خیدن الوطیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسانہ تعریف اور توصیف عظمت اور بزرگی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لئے لائق اور دیبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگینت ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی کتاب عظیم کا نضول فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان درس قرآن کی مجلسوں میں جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کی کتاب کو سنتے ہیں اس کے ترجمے اور معانی میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہمارے عمل میں ہماری اخلاص میں ہمارے کردار اور شخصیت میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو آدھا کرنے کی توفیق نصیف فرمائیں سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 ہے جس سے آج کی تفسیر کا آغاز کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر یہ بات لکھ دی گئی ہے یعنی تم پر یہ چیز لازم کر دی گئی ہے تم پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کتبہ فعل مجھول ہے لکھ دیا گیا ہے کس نے لکھا ہے زیادری بات ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کیونکہ کسی چیز کو لکھنا فرض کرنا یہ صرف اللہ کھا کے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو واجب اور فرض کر سکتے ہیں کتبہ کا معنی ہوتا ہے اصلا تو جو ایک لٹری معنی ہوتا ہے دکشنری میں جو اس کا معنی ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے لکھنا اسی سے کتاب کو کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے اور لکھنے والے کو کاتب کہا جاتا ہے لیکن عربی زبان میں یہ خاص لفظ قرآن مجید کے اندر ایک خاص معنی میں اجتماع ہوتا ہے کسی چیز کو فرض کرنا واجب کرنا اور فرض اور واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کسی کام کے بارے میں یہ حکم تیہ کر دینا کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے اور اس کے ترق پر گناہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے فلا عمل واجب ہے تو واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ اکثر یہ سننے فلا عمل واجب ہے یا فلا عمل فرض ہے فرض اور واجب میں اصلا یہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے یعنی جس چیز کے لئے فرض کہا جاتا ہے واجب بھی اسی کے لئے کہا جاتا ہے بعض فقہ فرق کرتے ہیں لیکن عام طور پر جمہور فقہ کے یہاں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے اور فرض اور واجب کی مطلب اس کو ڈسکرائب کیسے کریں گے اس کے ڈیفینیشن کیا ہے تو فرض اور واجب ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا کرنا اللہ رب العالمین نے لازم کر دیا ہو کمپلسری کر دیا ہو یعنی اس کو کرنا ہے اور وہ کرنا کمپلسری ہے والنٹری ہی نہیں کی مطلب کر لیا تو ٹھیک ہے نہیں کرا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو ایسے چیز کو فرض کہا جاتا ہے اور فرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ فرض کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور فرض کے ترک کرنے والے کو یعنی فرض کے چھوڑنے والے کو گناہ ملتا ہے تو اللہ نے فرمایا خطیبہ علیکم تم پر فرض کر دیا گیا ہے واجب کر دیا گیا ہے اذا حضرہ اہدک اہدکم الموت کہ تم میں سے جب کسی کے پاس موت آ پہنچے حضرہ کا مطلب ہوتا ہے آ پہنچنا اپروچ کرنا تو جب تم میں سے کسی کو موت اپروچ کرے موت آ پہنچے کا مطلب یہ ہے کہ موت کا وقت قریب آ جائے آدمی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی ہے جس میں ڈاکٹروں نے یہ بتا دیا ہے کہ اب یہ آخری وقت ہے اور موت قریب ہے یہ آدمی کی عمر اتنی ہو گئی اور وہ بیمار ہے اور اب اس کو یقین ہو چلا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آ جائے تو کیا کرو انترک خیرن کہ اگر وہ کوئی خیر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں خیر کا اصل معنی تو ہوتا ہے گوڈ اچھائی خیر اور شریدل استعمال ہوتے ہیں پر خیر کا لفظ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر جس کا معنی ہوتا ہے مال کثیر بہت زیادہ مال تو اگر وہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِیْبِ کی بے شک یہ انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے خیر کی محبت میں شدید مطلب مال کثیر کی محبت اس کے اندر بہت زیادہ ہے زیادہ مال کی زیادہ ویلت کی محبت اس کے اندر اللہ تعالی نے زیادہ رکھی ہوئی ہے وہ شدید ہے اس محبت میں اللہ تعالی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک وادی سونا مل جائے تو آدمی تمنا کرے گا کہ کاش دو وادی ہو جاتی دو وادی مل جائے تو تمنا کرے گا کہ تین وادی ہو جاتی اور اس کا مو مٹی کے علاوہ کچھ نہیں بھر سکتے تو خیر کا یہاں پہ معنی ہے مال کثیر تو اللہ تعالی نے فرما رہے ہیں کہ تم پر واجب کر دیا گیا ہے یہ بات یہ چیز تم پر واجب کر دی گئی ہے واجب کی گئی ہے وصیت وصیت کا مطلب ہوتا ہے وصیت کا مطلب ہوتا ہے اپنے بعد آنے والوں کے لیے مال میں ان کا حصہ متعین کرنا تو تم پر یہ واجب کر دیا گیا ہے کہ تم وصیت کرو اپنے مال کی ویسے وصیت بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے وصیت آمال کی بھی ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بہت سارے نیکیوں کی وصیت کی ہے وصیت جو ہے وہ آمال کی اس طرح بھی ہوتی آدمی کہے کہ تم بھلائی پر قائم رہو میرے بعد نماز پڑھو میرے بعد روزے رکھو آمال کی بھی وصیت ہوتی ہے حقوق کی وصیت ہوتی ہے مال کی بھی وصیت ہوتی ہے یا خاص طور پر مال کی وصیت سے مطالق گفتگو ہو رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مال کسیر چھوڑ کر کے جا رہے ہو زیادہ مال چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو تم پر واجب ہے کہ تم وصیت کرو اور وہ وصیت کس کے لئے ہونی چاہیے للوالدینی وہ وصیت والدین کے لئے ہونی چاہیے والد کا مطلب ہوتا ہے والد باپ اور والدین کا اگر ایک لٹرلی ترجمہ کریں اور ترجمہ کریں یعنی اس کو ڈکشنری کے حساب سے ترجمہ کریں تو والدین کا اصل تو ترجمہ ہوگا دو باپ والد ایک باپ والدین دو باپ والدان دو باپ لیکن یہاں پہ والدین کہہ کر کے ایک ماں اور ایک باپ مراد لیا گیا ہے کہ تم خیر کا مال اگر زیادہ مال چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو اپنے والدین کے لئے وسیعت کر دو یہ تم پر واجب ہیں وَالْأَقْرَبِينَ اور اپنے قریبی رشتداروں کے لئے وسیعت کرو مطلب کیا ہے اگر مال چھوڑ کر کے جا رہے ہو تو وسیعت کر دو کہ میرا مال میرے والدین کو دے دیا جائے اور میرے فلا فلا قریبی رشتداروں کو دے دیا جائے بِالْمَعْرُوفِ اور شریعت کے ادبار سے درست ہو اس طریقے سے حقاً علی المتقین اور یہ متقیوں پر حق ہے حق یہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے متقیوں پر واجب ہے کہ وہ ایسا کریں متقیوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے مال کی وسیعت کریں تو اللہ نے فرمایا تم پر واجب کیا گیا ہے کہ جب تم پر کسی کا موت کا وقت قریب آ جائے اور وہ بہت زیادہ مال چھوڑ کر کے جا رہا ہے تو وہ وسیعت کریں والدین کے لئے وسیعت کریں اور رشتہ داروں کے لئے وسیعت کریں اور یہ بیعت اللہ رب العالمین نے واجب قرار دی ہے اب آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں آیت سے ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ وسیعت کرنا مرنے والے پر واجب ہے اس آیت کے حوالے سے پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ کیا یہ آیت اپنے حکم پر باقی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا یہ آیت اپنے اصلی حکم پر باقی ہے یعنی کیا ابھی بھی سب پر یہ واجب ہے کہ اپنی موت سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لئے وسیعت کریں یا پھر یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے پیشتر جو علماء ہیں جو مہور علماء وہ اسی طرف گئے یعنی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل یہ سب اسی طرف گئے ہیں کہ یہ آیت پہلے کی ہے یعنی انیشیلی جب اللہ تعالی نے وراثت کے احکام نہیں نازل کیے تھے تو ایک عمومی بات یہ کہی دی گئی تھی کہ مرنے سے پہلے خود وسیعت کر دو لیکن بات میں اللہ تعالی نے صورت النساء میں بہت تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام نازل کر دیئے اور بتا دیا گیا والدین کا کتنا حصہ ہے بیٹے کا کتنا حصہ ہے بیٹی کا کتنا حصہ ہے اور شوہر کا کتنا حصہ ہے بیوی کا کتنا حصہ ہے اور کن صورتوں میں بہن اور بھائیوں کو بھی حصہ ملے گا اور کتنا حصہ دیا جائے گا تو جب تک وہ احکام نہیں نازل گئے تھے ایک عمومی حکم اس وقت تک کے لئے دے دیا گیا تھا کہ خود سے وسیعت کر دو پر جب احکام نازل ہو گئے وراثت کے سورہ نساء کے اندر تو پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جو چاروں مذاہب ہیں فقہی مشہور ابو حنیفہ مالک شافی احمد ابن حنبل یہ چاروں اسی طرف گئے ہیں کہ یہ آیت پرانی ہے یعنی یہ حکم جو ہے آیت کا وہ پرانا ہے بعد میں حکم منسوخ کر دیا گیا اور ناسخ کون سا ہے ناسخ ہے وہ آیت جس میں اللہ رب العالمین نے وراست کے احکام نازل کیے اور پھر انہوں نے الگ الگ دلائل دیئے مثلا ایک دلیل یہ دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے کوئی وسیعت اپنی موت سے پہلے نہیں کی اور ان کا جو مال تھا وہ وراست جو ان کی تھی وہ ان کے وراست کے احکام کی مطابق تقسیم کیے گئے انہوں نے کوئی وسیعت نہیں کی تھی تو صحابہ اگر واجب ہوتا تو بکسرت صحابہ جو ہے وہ اپنے مال میں وسیعت کرتے ہیں دوسری بات علمانی کہی ہے کہ وسیعت تو اصل میں ایک عطیہ ہے ایک ہدیہ ہے وسیعت کسی پر واجب نہیں وسیعت ایک ہتیہ ہے اور عطیہ جب زندگی میں بھی واجب نہیں ہوتا تو موت کے بعد کیسے واجب ہو جائے گا یعنی ہدیہ دینا کسی پر واجب نہیں ہے آپ اگر زندگی میں کسی کو بھی ہدیہ نہ دیں تو آپ گنہگار تو ہوں گے نہیں ہدیہ دینا کوئی واجب ٹیز نہیں ہے تو موت زندگی میں جو حتیہ دیتے ہیں اس کو حتیہ کہا جاتا ہے حدیہ کہا جاتا ہے اور موت کے بعد جو آپ اسی کا حدیہ تیہ کر دیتے ہیں اس کو وسیعہ کہا جاتا ہے تو کہہ رہے ہیں جب زندگی میں بھی حتیہ باجب نہیں تو موت کے بعد وہ چیز باجب کیسے ہو جائی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وسیعہ والی حدیث آیت کو منسوخ کرنے کے لیے وہ حدیث بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لا وسیعہ تالی وارسن وارس کے لیے کوئی وسیعہ نہیں ہیں اور آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ والدین جو ہے وہ انسان کے وارسین میں سے ہے یعنی کوئی صورت ایسی نہیں ہوگی جس میں والد مسلمان باہیات ہوں انسان کی موت کے وقت اور ان کو وراثت میں حصہ نہ ملے یعنی بیٹا بیٹی بیوی شوہر اور والدین یہ چھے لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا یہ محجوب نہیں ہوں گے یعنی کسی اور رشتہ دار کے ہونے کی وجہ جیسے یہ محروم نہیں رہیں گے جیسے بھائی بہن ہے بھائی بہن ہمیشہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا اگر بیٹا نہیں ہوگا تو بھائی بہن کو وراثت میں حصہ ملے گا لیکن یہ جو چھے لوگ ہیں اور ان میں خاص طور پر جو دو لوگوں کا ذکر قرآن کی آیت میں آیا ہے کہ والدین کے لیے وسیعت کرو تو علماء یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے کہتے ہیں کہ یہ آیت اس لیے بھی منسوخ ہے کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ لیے بات میں تو فرمایا وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے اور اس میں حکم دیا گیا ہے کی وارث کے لیے وسیعت کرو تو ذائب تھی بات ہے کہ دونوں یہ آیت اس حدیث سے تکرا رہی ہے اور اس کی تدبیق اسی طرح سے دی جا سکتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے ورنہ اور تدبیق کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ مہت مشہور حدیث ہے کہ وارث کے لیے کوئی وسیعت نہیں ہے اور یہ آیت بھی جو ہے نا وہ منسوخ ہے اس حدیث کو اس حدیث نے اس آیت کو بھی منسوخ کیا ہے اسی طرح سے حضرت ابن عباس ایک روایت مربی ہے وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے ابو دعوت کی روایت ہے حضرت ابن عباس فرمایتے ہیں ان ترکا خیرن الوسیت للوالدین والاقربین کی پہلے یہ حکم تھا کانت الوسیت و قذالک پہلے وسیت ایسا ہی ہوتی تھی انسان مرنے سے پہلے والدین اور رشتہ داروں کے لئے وسیت کرتا تھا حتی نسختھا آیت المیراس یہاں تک کی آیت میراس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا تو صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ پہلے یہ وسیت تھی پہلے یہ واجب تھا کہ انسان مرنے سے پہلے وسیت کریں لیکن بعد میں جب آیت میراس نازلی ہوئی جو سورہ نسا کی آیت ہے جس میں وارسین کا حصہ بیان کیا گیا وہ دو آیتیں ہیں تفصیل کے ساتھ جس میں وارسین کا حصہ بیان کیا گیا ہے تو وہ آیتیں جو ہیں وہ اسے منسوخ ہو گئی ہیں تو ایک حکم تو یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے یہ مرنے سے پہلے وسیت کرنا پہلے ضروری تھا بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کو منسوخ کر دیا دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ آیت پورے طور پر منسوخ نہیں ہو گئی ہے بلکہ تخصیص ہو گئی ہے وہ جو قرآن کی دوسری آیت ہیں آیتیں میراس اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس آیت کو منسوخ نہیں کرتی بلکہ اس کی تخصیص کرتی ہے اب یہ ایک اصول فقہ کا ایک بڑا جو ہے نا اہم موضوع ہے عام اور خاص مسئلہ یہ کہ ہمارے ہیں بہت سارے اصول فقہ کے حکام ہم جانتے نہیں ہیں اور اصول فقہ ایک طالب این کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ اس کی بیسک جو ٹرمینالوجیز ہیں استلاحات ہیں اصول فقہ کی اگر وہ اس کو پتا نہیں ہوں گی تو بہت سارے شریعہ حکام اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ قرآن یا حدیث میں کوئی ایک بات جنرل کہی گئی ہوتی ہے پھر جنرل چیز سے کچھ چیزوں کو اسپیسیفک الگ کر دیا جاتا ہے ان کا استثناء کر دیا جاتا ہے ان کو ایک اسپیشل کٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے تو تخصیص خاص سے بنایا ہے خاص کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل نا تو تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کچھ چیزوں کو ایک اسپیشل کٹیگری میں ڈال دینا جنرل رول سے ان کو الگ کر دینا عام کا مطلب ہوتا ہے جنرل اور خاص کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل یا اسپیسیفک تو تخصیص کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عام حکم تھا پھر اس عام حکم سے کچھ لوگوں کچھ چیزوں کو جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فقرعو ما تیسر من القرآن کی نماز میں جتنا تمہارے لئے آسان ہو اتنا قرآن پڑھ لو اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ آدمی ایک آیت دو آیت کہیں سے بھی پڑھ لے تو اس کے لئے نماز ہو جائے گی پر حدیث جو ہے وہ اس عام حکم کی تخصیص کرتی ہے کہ بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پتا یہ چلا کہ آیت عام ہے اور سور فاتحہ کو حدیث نے خاص کر دیا ہے ایک اسپیشل علماء نے تو کہا کہ آیت پورے طور پر منسوخ ہے کچھ علماء نے کہا آیت پورے طور پر منسوخ نہیں ہوئی اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کوئی آیت بھی جب منسوخ کی جاتی ہے تو اس کے کچھ احکام ایک خاص سیچویشن میں ایک خاص صورتحال میں اپنی اصل پر باقی رہتے ہیں آیت اس لئے جب جو بعض علماء ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے تو ان کے کوئی ایک خاص سیچویشن ہوتی جس میں وہ حکم نافذ رہتا ہے باقی رہتا ہے تو اس آیت کے اندر بھی یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے عمومی طور پر تو اب اللہ گنیوی نے ونا کر دیا کہ وارسین کو وسیعت نہیں کر سکتے تو آپ والدین کے لئے وسیعت نہیں کر سکتے اور رشتداروں کے لئے بھی وسیعت واجب نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بعض صورتوں میں والدین اور رشتداروں کے لئے وسیعت واجب ہیں کونسی صورتیں وہ دیکھیں ایک تو بات وہ کہتے ہیں ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انترکا خیرا کی اگر بہت زیادہ مال چھوڑا ہے تو تو وہ ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ اگر مال اتنا زیادہ چھوڑ دیا ہے کی اگر ان کے سارے وارسین میں ان کے حقوق ان کو دے بھی دیے جائیں یا اگر وسیعت نکال کر کے بھی لوگوں کو دے دیا جائے تو وہ غنی ہو جائیں گے بہت پیسہ چھوڑ دیا ہے اتنا بات صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ کروڑوں کی عربوں کی جائدات تھی جو انہوں نے چھوڑی تھی تو اگر اتنا زیادہ مال چھوڑ دیا ہے کی ہر ہر وارس کو دینے کے بعد بھی وہ باقی پیسہ جو ہے نا وہ اگر وسیعت کا پیسہ نکال کے بھی بعض وارسین کو دے دیا جائے تو وہ غنی ہو جائیں گے تو کہتے ہیں وسیعت واجب ہے لیکن کب واجب ہے پہلا یہ کہ وہ خیرن خیر کا مطلب ہوتا ہے مال کسیر تو بہت مال چھوڑا ہے یعنی آپ سمجھئے کہ دنیا کی جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی عربوں کی جائداد ہے تو اگر تھوڑا بہت اس میں سے وسیعت وہ کر بھی دیں والدین کو رشتہ داروں کو اور دوسرے لوگوں کو جن کو اس میں حصہ نہیں ملنے والا ہے تو ان کے وارسین پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وسیعت کرنا واجب ہے اچھا اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ تو کتنا بھی بڑا مال چھوڑا ہو لیکن بات تو جو اللہ کی نبی کی حدیث میں ہے کہ والدین کے لئے تو وسیعت نہیں ہو سکتی کیونکہ جس کا حصہ ویراست میں متعین ہے اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا حصہ اس کا متعین ہے اس کے لئے وسیعت نہیں کی جا سکتی ہے لیکن یہ صاف صاف حدیث ہے کہ لا وسیعت لبارسین تو کہتے ہیں والدین کے لئے والدین کے لئے کیسے وسیعت کرے گا اب یہ دونوں آیتیں ٹکرار ہی ہیں ہمس میں یعنی اللہ قرآن کی آیت اللہ کی ملی حدیث ٹکرار ہی ہے اللہ کی ملی حدیث میں فرمایا ہے والدین کے لئے وسیعت نہیں ہے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ والدین کے لئے وسیعت کرو اب جنہوں نے منسوخ کا ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آیت منسوخ ہے جو کہہ رہا ہے منسوخ نہیں ہے وہ کیسے تطبیق دے گا اس کو کوئی جواب تو دینا پڑے گا کہ آپ کہتے ہو کہ منسوخ نہیں ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے یہ آیت اور حدیث جو ٹکرار ہی ہے اس کو تطبیق کیسے دیں گے آپ دونوں میں ایک راستہ کیسے نکالیں گے تو ان لوگوں نے یہ راستہ نکالا کہ ٹھیک ہے والدین کو وسیعت نہیں کر سکتا ہے وہ والدین کے لئے لیکن بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جس میں والدین کے لئے وسیعت کی جا سکتی ہے اور وہ کونسی صورت ہیں میں لیجئے کوئی آدمی اسلام قبول کرتا ہے وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کی فیملی جو ہے اس کے والدین وہ مسلمان نہیں ہوئے وہ کافر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیزیں جن کی بنیاد پر ایک وارث اپنے مورث سے وراثت کے حق سے محروم ہو جاتا ہے اس میں سے اختلاف دین بھی ہے یعنی مسلمان آدمی کی اگر موت ہو تو اس کے کافر والدین کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا تو اب ظاہر سی بات ہے ہے تو والدین لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا کیونکہ وہ کافر ہیں یا پھر بعض صورتوں میں غالباً ایک صورت تو یہ کنفرم ہے کہ اس صورت میں والدین کو حصہ نہیں ملے گا تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث یہ جو آیت ہے یہ اس سیچویشن کے لیے باقی رہ گئی یعنی اور سیچویشن تو حکم ختم ہو گیا لا وسیعت علی وارث ان سے اور سیچویشن کا حکم ختم ہو گیا پر آیت میں ایک خاص سیچویشن باقی رہ گئی کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور اس کے والدین جو ہیں وہ کافر ہیں مسلمان نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے وسیعت کرے کیونکہ اگر وہ وسیعت نہیں کرے گا تو اس کے والدین کے کافر ہونے کی وجہ سے ان کو اس کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا تو ان طرح کا خیرین یہ تو والدین کا ہو گیا باقی جو اقربین ہیں ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جو قریبی رشتدار ہیں ان کے لیے تو وہ اگر وہ وارث میں شامل نہیں ہے تو ان کے لیے وسیعت کر سکتا ہے تو سمجھ میں آپ لوگوں کو یہ دو صورتیں بن رہی ہیں ایک صورت یہ جس میں علماء نے اور یہی زیادت اور علماء کا قول ہے کہ آیت منسوخ ہے اور اس کو ناسخ یعنی اس کو اس حکم کو کینسل کرنے والی ایک تو قرآن کی آیت ہے جس میں وراثت کے حکام بیان کر دیئے گئے ہیں اور سب کا حصہ بیان کر دیئے گئے ہیں دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وراثت میں جن کو حصہ مل رہا ہے ان کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی تو ایک علماء نے کہا کہ یہ منسوخ ہے کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ پورے طور پر منسوخ نہیں ہے بلکہ اس آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث کی بنیاد پر یہ یہ آیت جو ہے وہ کچھ سچویشنز میں باقی رہ گئی جنرل کٹیگری تو وہی ہے کہ وسیعت کے لیے اور وراثت میں جن کا حصہ تین کو تنہیسہ ملے گا لیکن خاص سچویشنز میں ان آیتوں پر عمل ہوگا وہ خاص سچویشن کیا ہے کہ ایک آدمی بہت مال چھوڑ کر کے مل رہا ہے اور اس کے والدین اگر کافر ہیں تو کیونکہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں مل رہا تو پھر شخص اس صورت میں اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ وراثت میں حصہ نہیں مل رہا ہے تو وسیعت کر دے اور دوسرا یہ کہ قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ قریبی رشتہ داروں کو جو وارس ہی نہیں ان کو وسیعت کر سکتا ہے سمجھ میں آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر واجب کر دیا گیا ہے کہ جب تم تمہاری موت کا وقت قریب ہو اچھا اب یہ تو جہاں مال کے وسیعت کے مطالق ہے ورنہ عمومی طور پر آدمی کو اگر کوئی وسیعت کرنا ہے واپیتن تو اس کو جو ہے اپنی وسیعت لکھ کر کے رکھ لینی چاہیے میں نے بتایا کہ وسیعت صرف مال کی نہیں ہوتی ہے بعض مرتبہ بعض صورتوں میں مال کی وسیعت بھی ضروری ہوتی ہے اور انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے وسیعت کرنی ہے پر وہ اس کو ٹال رہا ہوتا ہے اور اچھانا اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ وسیعت نہیں کر پاتا ایک خاص سیچویشنز میں ہمارے یہاں پر نا وہ ایک بڑی نائنصافی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ کی اسی کے مان لیجیے پانچ بیٹے پانچ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا شادی ہو چکے دیئے اس بیٹے کی اور اس بیٹے کی اولاد بھی تھی بچے بچیاں تھی اب ظاہر سی بات ہے ایسی سیچویشن میں یہ جو بچے کا انتقال ہوا ایک بیٹے کا اس کی جو اولاد ہیں یعنی آدمی کے پوتے پوتوں کو ویراست میں حصہ نہیں ملے گا اگر چاچا لوگ زندہ ہیں تو ایک آدمی مر گیا اور اس کے بچے ہیں تو اس کے بچوں کو اس کے باپ کے مال میں حصہ نہیں ملے گا اگر اس کے دوسرے بھائی زندہ ہیں تو تو جب ایسی صورت احال ہوتی ہے تو عام طور پر ہمارے یہاں پر باپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا اس بیٹے کا جو حصہ بن رہا تھا وہ میں پوتوں کو دوں تو بہت سارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پوتے کو دادا کی میراس میں حصہ نہیں ملتا چاچاؤں کی موجودگی میں تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں حصہ تو دے دیں گے حصہ بن رہا ہے تو وہ وسیعت نہیں کرتے جب وہ مر جاتے ہیں تو پھر چاچا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پوتے ہیں ان کا تو حصہ ہی نہیں بن رہا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں ویراست سب سے زیادہ جہالت جن چیزوں میں ہے پائی جاتی ہے ہمارے دینی عمر کے اندر ان میں سے ایک عمر ویراست کبھی عمر ہے ویراست کے بہت بیسیک مسائل بھی ہمارے ہاں عوام کو پتہ نہیں اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں ہوتی یا بعض مرتبہ دادا کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں دے دوں گا لیکن وہ ایسے بس اس نے سوچا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ باقیدہ وسیعت نہیں کرتا وہ میں دے دوں گا ہو جائے گا اس طرح بول کر کے چھوڑ دیتا ہے اچانک اس دادا کی بھی موت ہو جاتی ہے تو جیسے مان لیجئے پوتے کو ویراست میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کر کے فوراں لوگوں کو گواہ بنا کر کے جو وسیعت کے شرائط ہیں حکم ہیں اس کے ساتھ آپ رکھ لیں تاکہ آپ کی وفات کے بعد تنازہ نہ ہو یا آپ کے جو یتیم پوتے ہیں وہ آپ کی جائدات سے محروم نہ ہو جائیں جو بھی فیصل آپ نے کیا ہے اس کو زندگی میں لکھ کر کے رکھ لیں گواہوں کو بنا دے تاکہ آپ کی موت کے بعد تنازہ نہ ہو اور وہ یتیم بچے جو ہے نا وہ پھر پریشان نہ ہو ورنہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اسی صورت میں شریعت نے جو وسیعت کا حکم رکھا ہے وہ اس لئے رکھا ہے کہ بعض لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے لیکن ان کا باقاعدہ حق نہیں بن رہا ہوتا تو آدمی وسیعت کر کے اس کو فل کر دے ان کی ضرورت کو تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی جس کی وسیعت کرنی ہوتی ہے کبھی مال کی وسیعت کبھی اور دوسری وسیعتیں ہوتی ہیں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جیسے میں اکثر اپنے احباب سے یہ بات کہتا ہوں کی بہت سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ ایلیدیس ہیں اور وہ جو ہیں ان کو زمانہ ان کی زندگی جو ہے ناپوری گزری ہے کتاب و سنت کی اتباع پر بدلتوں سے بچتے ہوئے اور وہ گھر کے اکیلے ایلیدیس ہوتے ہیں ان کے گھر میں سارے ان کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدلتی لوگ ہوتے ہیں یا قبر پرس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ان کی وفات ہوتی ہے اور اب کیونکہ وفات ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے جو میت ہے ڈیڈ بوڈی اس پر تحق ان کے قریبی رشتے داروں کا ہوتا ہے تو وہ ساری بدعتیں ان کے قریبی رشتے دار ان کے جنازے میں کرتے ہیں اور جو دوسرے ان کے دوست آباب ہوتے ہیں جماعتی وہ دیکھ دیکھ کر کے جلدے ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میت پر اس کے قریبی رشتے داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے تو جو خاص طور پر ایسے ہماری بھائی ہیں یا ایسی بہنیں ہیں جو گھر میں اکیلی اہل ادیس ہیں یا گھر میں جو پاور میں لوگ ہیں وہ اہل ادیس نہیں ہیں بدعتی ہیں تو وہ وسیعت کرنے گی میری موت کے بعد میری تجہیز و تکفیم میرا جنازہ اور جو بھی جنازے کے انتظامات ہوتے ہیں غسل کرنا کفن پہنانا قبر میں ڈالنا یہ سب کسی اہل ادیس عالم کی نگرانی میں ان کے حکم کے مطابق ہوگا یا میری جماعت کی نگرانی میں جو جماعت ہے یا فلا مسجد جہاں ہے اس کے ذمہ دارانوں کی ذمہ داران کی نگرانی میں ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جنازہ وہ شریع طریقے پر بدعتوں سے پاک ہو کر کے پڑھایا جائے گا غسل و تکفین بدعتوں سے پاک رہے گی تدفین بدعتوں سے پاک رہے گی ورنہ مجھے نہ یہ بڑا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی معاملہ ہے پر ایک آدمی زندگی بھر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا اور اس کی جنازی کی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہو تو اس سے دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے احناف حالانکہ احناف کے ہاں بھی ہنفی علماء میں بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے علماء کی ہیں جو جنازی کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں ابھی میں نے دیکھا اس دور کے میرے خیال سے سب سے بڑے ہنفی علم بری صغیر میں ہیں مولانا تقی عثمانی انہوں نے باقیدہ یہ بات لکھی کہ ان کے نزدیک ناراج یہی ہے کہ سورہ فاتحہ جنازے کی نماز میں پڑھا جائے اور انہوں نے پڑھا اپنے بھائی کی وفات پر لیکن بیشتر ہنفی علماء جو ہے نا وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو اگر اس طرح کے معاملات ہیں کہ جنازے کی نماز میری کون پڑھائے کوئی خاص علم سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ پڑھائیں یا کسی خاص ایک صفت والے علم سے چاہتے ہیں کہ آپ پڑھائیں یا اب چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی جنازے کی نماز پڑھائیں جو بھی معاملہ ہے اس کو کیونکہ موت کا تو کوئی جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب وہ آ جائے کب آدم کے وہ تو ہمارے پلاننگ دیکھ کر کے نہیں آنے والی ہے تو آپ بہرحال اگر کوئی وسیعت کرنی ہو اپنی ذات سے متعلق اپنے مال سے متعلق تو وہ آپ کر لیں زندگی مثل اللہ کے نبیم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی اس کے دن پر آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبیم نے فرمایا مَا حَقْ قُمْ رِئِمْ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِفِهِ يَبِیتُوا لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ کسی مسلمان کے لیے جس کے پاس وسیعت کے قابل کوئی چیز ہو ہاں یہ شَيْءٌ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ شَيْءٌ کہا ہے یہ ترجمہ میں نے کئی سے کاپی کیا ہے تو جس کے پاس وسیعت کے لائق کوئی بھی چیز ہو یوسیفی ہی جس میں وسیعت کرنا چاہتا ہے يَبِیتُوا لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ کی وہ دو رات بھی گزارے بغیر وسیعت کو اپنے پاس لکھے ہوئے یعنی ایسا دو رات بھی وہ نہ گزارے لیکن وہ وسیعت اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیں تو اس سے پڑا چلتا ہے کہ وسیعت کا معاملہ بہت اہم ہے اگر آپ پوچھ اس کی وسیعت کرنا چاہتے ہیں تو انتظار مت کرئے فوری طور پر کر دیجئے کم اس کم یہ کرئے کہ دو لوگوں گواہ بنا لیجئے اگر ہاتھ سے لکھ نہیں رہے تو دو لوگوں بتا دیجئے کہ میں یہ یہ کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر قرض وغیرہ کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں کو بتا کر کے رکھنا چاہئے کہ فلا فلا سے میرا اتنا باقی ہے فلا فلا کو مجھے اتنا دینا ہے تاقی آپ کی وفات کے بعد آپ کو مصیبت نہ ہو یعنی اگر کسی کا آپ قرضہ دینا باقی ہے اور ایسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی تو یہ آپ کے لئے مصیبت کے باعث بن جائے ہیں لیکن میں نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سبا قرض کے وہ سارے لوگوں کے اوپر قرض ہوتا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں اور وفات ہو جاتی ہے پھر اشتدار قرض دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم کو تو نہیں پتا اببہ سے لیا اببہ سے پوچھنا تو ایسا نہ ہو اس لیے تو وسیعت جو ہے وہ اپنے پاس لکھ کر کے ہمیشہ رکھنی چاہیے تاکہ کئی ایسا معاملہ نہ ہو جو آپ چاہتے دیں گے آپ کے وفات کے بعد ایسا ہو اور پھر وہ جیسے ایک خاص صورت حالی بھی بنتی ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے بیٹے ہیں اور وہ بیٹے آپ کی بیٹیوں کو آپ کی جائداد میں حصہ نہیں دیں گے آپ کو پتا ہے کہ بیٹوں کی جو ہے وہ نظر آپ کی جائداد پر ہے اور وہ اتنے دیندار نہیں ہیں کہ وہ وسیعت کے وہ شریعت کے مطابق ویراست تقسیم کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں یہ وسیعت کر دیں کہ میری وفات کے بعد میرے وارسین کی جائداد شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کی جائے یعنی آپ یہ تو نہیں بول سکتے ہیں فلا کو اتنا دینا فلا کو اتنا دی دینا کیونکہ آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد کون کون زندہ رہے گا بھی اپنے چار بیٹیوں کو بل دیا اتنا دے دینا ہو سکتا ہے چار میں سے ایک بیٹی آپ کی زندگی میں ہی وفات پا جائے تو زندگی میں نہیں یا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اگر چار بیٹیوں کا حصہ ہو رہا ہے اتنا اتنا دے دو اور ان میں سے کسی کی وفات ہو جائے تو بطور وصیت ان کے بچوں کو حصہ دے دینا ان کا تو اگر آپ کو یہ پتا ہے نا کہ آپ کے بیٹے آپ کی وفات کے بعد بیٹیوں کو حصہ نہیں دینے والے ہیں تو آپ زندگی میں وصیت کر دیجئے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائداد شریعت بار سے تقسیم کی جائے تاکہ آپ کا بیٹا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کو بیٹی کا کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے بیٹی کا نقصان دنیا میں ہے نا کہ بھئی بیٹی جو ہے اگر آپ کے ویراست میں اس کو حصہ نہیں ملا بھائیوں نے حصہ نہیں دیا بیٹی کا تو صرف دنیاوی نقصان ہے بھئی جو لاگ پچاس ہزار دو پانچ دس لاگ پندرہ لاگ کروڑ روپیہ اتنی تو ہوگا نا جائداد میں اس کا حصہ عام دور پہ تو وہ اس کو نہیں ملا ہے تو اس کو دنیاوی نقصان ہے پر بڑا نقصان تو آپ کے بیٹے کا ہے کہ دو پانچ دس پندرہ لاگ کے لیے اس نے اپنے لیے جہنم لکھوا لیے اپنی بہن کا حق مار کر گئے تو تاکہ آپ کا بیٹا جہنم میں نہ جائے بیٹی کے لیے نہیں عام طور پر بیٹی کی کا حوالہ دو تو لوگوں پر اثر بھی نہیں کرتا ہے پر اگر آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جہنم میں نہ جائے اور آپ کو اندیشہ ہے خوف ہے ظن غالب ہے پختہ گمان ہے یا یقین ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کو جائداد میں حصہ نہیں دے گا تو اپنی زندگی میں وسیعت کر دیجئے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائداد شرعی اصول کے مطابق تقسیم ہوگی یا کوئی وراست کا ماہر علم دین ہے تو وسیعت کر دیجئے کی ان سے مشورہ لے کر کے وہ جو طریقہ بتائیں گے شریعت کا اس کے مطابق جائداد تقسیم کی جائے گی ورنہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے مفادات کے لیے غلط فتوے بھی لے کر گیا جاتے ہیں بہت سارے لوگوں سے بہت سارے ایسے بھی مولوی لوگ ہوتے ہیں کہ ایک چائے پلا کر کے آپ ان سے فتوہ نکال لیں جو نکال لوں تو بہرحال تو بعض صورتوں میں یہ تو آیت کا حکم آپ اس کو منصوص مان لیں یا مقصوص مان لیں لیکن عمومی طور پر بات یہ ہے کہ ہم کو اگر وسیعت کرنے لائک کوئی چیز بتانی ہوں تو وہ صرف ذہن میں اپنے نہ رکھیں دل کے اندر نہ رکھیں بلکہ اس کو بیان کر دے لوگوں سے تو فرمایا جب تم پر واجب کیا گیا کہ جب تمہارے پاس کسی کی موت کا وقت آ جائے اچھا اب یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے اس آیت سے ہم کو یہ بھی پتا چلا کہ موت کے وقت وسیعت کرنا جائز ہے لیکن چند شرطیں ہیں اس کی اندرہ فرما اذا حضر اہد اکم الموت جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے تو پتا یہ چلا کہ موت سے پہلے پہلے آدمی وسیعت کر سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ مکمل ہوش و حواس میں ہو جب وہ وسیعت کر رہا ہو تو مکمل ہوش و حواس میں ہو اگر کوئی آدمی سکرات کے ایسے عالم میں ہیں جہاں درد کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر رہا یا بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل نہیں رہ جاتی اگر کسی ایسی قیفیت میں وہ وسیعت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کی وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی یا بعض مرتبہ چرچڑے پن کی وجہ سے یا بڑھاپی کی اسی صورت کے وجہ سے انسان کا دماغ موت کے وقت صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو موت سے پہلے وسیعت کرنا جائز ہے لیکن یہ وسیعت اس صورت میں ہوگی جب انسان پورے ہوش و حواس میں ہو اگر اس کا ہوش و حواس قائم نہیں ہے اس کی عقل میں فطور آ گیا ہے وہ سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا نارمل طریقے سے نہیں سمجھ پا رہا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسی صورت ہے اس میں اس کی وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی یہ صورت صریف اسی شکل میں جائے سے جب اس کا ہوش و حواس اچھے طرح سے قائم ہو تو بہرحال اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کی وسیعت جو ہے وہ کرنا چاہیے یہ واجب ہے اچھا اب وسیعت کے حوالے سے بہت سارے حکام ہیں ویسے تو اور ایک پورا الگ موضوعی ہو سکتا ہے ایک اہم ترین حکم جو ہے وہ یہاں پر سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ترقہ خیرن الوسیعہ کہ اگر اس نے مال کسیر چھوڑا ہو تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہتیج جو ہے نا وہ بڑی پیاری ہے اور وسیعت کو ایک بیسیک اس کا اصول ہم کو اس حدیث سے پتا چلتا ہے حضرت عامر ابن سعید ابن عبی وقاس جو حضرت سعید ابن عبی وقاس کے بیٹے ہیں وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حجت الودا کے سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے جو ہے وہ میری عیادت کے لئے تصریف جاتے تھے اس وقت میں بہت سخت بیمار تھا اور سعید ابن عبی وقاس اچھے پیسے والے لوگوں میں سے تھے تو فرمایا کی مجھے جو ہے وہ ایک تکلیف پہنچ چکی ہے اور میں بہت مال والا ہوں اور میری صریف ایک بیٹی ہے وراثت میں جس کو حصہ ملنے والا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک تہائی مال اپنے بسلوسی مالی میں دو تہائی مال اپنا صدقہ کر دوں یعنی ایک ہی بیٹی ہے تو ایک تہائی اس کو مل جائے باقی دو تہائی میں صدقہ کر دوں تلق سے فرمایا نہیں صدقہ کر دوں مطلب یہاں پہ کیا ہے وسیعت کر دوں یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ میری موت کا وقت قریب ہے اور صرف ایک بیٹی ہے اور مال میرے پاس بہت زیادہ ہے تو میں پورا وہ مال میری بیٹی کو ملے اس سے بہتر ہے کہ میں دو تہائی مال کی وسیعت کر دیتا ہوں اور ایک تہائی میری بیٹی کو مل جائے گا کہا لا اللہ فرمایا نہیں پھر کہا بشتری ٹھیک ہے آدھا مال میری بیٹی کو مل جائے میرے مرنے کے بعد آدھا مال کی میں وسیعت کر دیتا ہوں فقال اللہ تو اللہ اس میں فرمایا نہیں پھر اللہ کے جنہیں سکھا سمہ قالا اثلث پھر اس ساتھ اپنے بھی وقعہ سنے کہا ٹھیک ہے ایک تہائی ایک تہائی یعنی ون تھرڈ مال تیسرا حصہ اللہ نے فرمایا اثلث والثلث و کبیرن او کثیرن اللہ نے فرمایا اثلث بھی کر سکتے ہو تم یعنی ایک تہائی مال کی وسیعت کر سکتے ہو لیکن سلث بھی بہت زیادہ ہے بڑا ہے یا بہت زیادہ ہے اور فرمایا بڑی پیاری بات اللہ نے فرمایا انکا انتظرا ورستک اغنیا خیر من انتظراہم عالت یتکففون الناس اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ان کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلا کر کے بھیق مانگے لوگوں سے اپنی کفایت پوری کرنے اپنی ضرورتوں کی کفایت کے لئے لوگوں کے سامنے ہاتھ فیلائیں تو اس اس جو ہے وہ اس حدیث سے ہم کو یہ بات پتا چلی کہ جو وسیعت جائز ہے وہ صرف مال کے ایک تہائی حصے میں جائز ہے یعنی انسان وسیعت تو کر سکتا ہے پہلی بات تو جو حدیث میں میں نے آپ کو بتایا کہ جو وارثین بن رہے ہیں ان کے لئے تو وسیعت کری نہیں سکتا ہے کیونکہ ان کو تو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالی نے بتایا البتہ جو وارث نہیں بن رہے جیسے انہوں نے بتایا کہ پوتا ہے وہ چاچا لوگوں کی موجودگی میں وارث نہیں بن رہا بیٹوں کی موجودگی میں اور بعض صورتوں میں باپ ماں باپ اگر وہ کافر ہے تو نہیں بن رہے بعض ہمارے بھائی بہن ہیں اگر ہمارا بیٹا زندہ ہے تو بھائی بہن نہیں بن رہے چاچا نہیں بن رہے اور پیسہ ہمارے پاس بہت ہے تو ہم وسیعت کر سکتے ہیں لیکن کتنی وسیعت کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یعنی لگہ میں فرمایا کہ ایک تہائی کی کر سکتے ہو پر ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے یعنی ایک تہائی بھی وسیعت کر دو تو بہت زیادہ ہے اور بہتر ہے کہ تم زیادہ پیسہ اپنے وارثین کے لئے چھوڑ کر کے جاؤ وہ غنیر ہیں یہ بہتر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تمہارے اپنے وارثین تو غریب فقیر ہو جائیں اور دوسروں کو تم مال اپنا دے دو تو بہرحال یہ ہم کو ایک اس سے وسیعت کا اب وسیعت ایک بڑا میں نے بتایا کہ وہ ایک بڑا وسیعت پر مستقیل علماء نے کتابے لکھی ہیں اس کے بہت سارے مسائلیں لیکن ایک بیسیک مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ یہ وسیعت کرو تو قرآن کی آیت تو عام ہے اب وہ دیکھئے وہ عام اور خاص کہ قرآن کی آیت تو عام ہے لیکن یہ حدیث اس عموم کی تخصیص کر رہی ہے کہ وہاں تو فرمایا کہ تم وسیعت کرو پر حدیث سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ عام نہیں ہے بلکہ اسپیشل حکم ہے کہ صرف ایک تہائی مال میں سے کر سکتے ہو پورا مال وسیعت میں خرچ نہیں کر سکتے ہو تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے بسیعت میں کہ جیسے ایک آدمی ہے اس کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں نہیں ہیں تو اب وہ مرے گا تو اس کا مال جو ہے وہ بڑا حصہ اس کے بھائیوں کو اور بہنوں کو ملے گا تو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بھائی بہنوں کو حصہ ملے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ صرف بھائی بہن کو حصہ ملنے والا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ میں مسجد میں دے دوں تو مرنے سے پہلے کہتے ہیں میری جائداد مسجد میں دے دی جائے میرے مرنے کے بعد صرف اس لیے کہ جب میرے بیٹے نہیں ہیں اور بھائی بہنوں سے اتنی محبت ہوتی نہیں لوگوں کو تو کہتے ہیں میرا مال مسجد میں دے دینا یا بیت المال میں دے دینا یا اس کو مدرسے میں دے دینا تو اللہ کے بندوں سب سے بہتر مال تو وہ ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں سب سے زیادہ ثواب اس مال پر ہے جو آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں اگر آپ کے بھائی کو مل رہا ہے نا آپ کی جائداد میں حصہ تو یہ بہتر حصہ کہ یہاں وہاں جائے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہی تھی غالباً حضرت محمونہ ہی سی بخاری کی قریبات میں کہ یہ وہ حضرت محمونہ جو ہیں انہوں نے حضرت محمونہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک غلام مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلام دیا لونڈی تھی کوئی اور اس کے بعد بغیر اللہ کے رسول کو بتائے ہوئے انہوں نے وہ لونڈی آزاد کر دی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باری کے دن ان کے گھر پہ آئے تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول آپ نے جو لونڈی دی تھی میں نے اس کو آزاد کر دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو آزاد کرنے کے بجائے اگر تم اپنے ننحال والوں کو دے دیتی اخوالک اپنے ننحال والوں کو دے دیتی تو تمہارے لئے زیادہ بہتر ہوتا تم کو زیادہ سواب ملتا اس پر تو ننحال بدہ اللہ قصول نے یعنی ماں کی طرف سے جو رشتے دار ہوتے ہیں مامو لوگ اور خالہ لوگ ان کو دے دیتی تو بہتر ہوتا تو پتہ کیا چلا کہ آپ کا مال اگر آپ کے یعنی عام طور پر تو ایسا بہت زیادہ نہیں ہوتا کہ بیٹی بھی اور بیٹیاں موجود ہیں تو بھی آدمی وسیعت کرے دوسروں کے لئے کم ہوتا ہے زیادہ تر جو ہمارے پاس وسیعت کے معاملات ہوتے ہیں وہ ایسی وسیعت کے معاملات آتے ہیں کہ بیٹا بیٹی نہیں ہے تو لوگ چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کو اور بہنوں کو نہ ملے اس لئے وسیعت کر دیتے ہیں بلکہ بعض صورتوں میں اگر آدمی صرف اپنے وارثین کو نقصان پہنچانے کے لئے وسیعت کر رہا ہے گرچہ وہ ایک تہائی میں کر رہا ہوں گرچہ وہ ایک تہائی میں کر رہا ہوں اگر یہ پروف ہو جائے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وسیعت کوئی اخلاص نیت سے نہیں کر رہا بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وارثین کو نقصان پہنچے تو اس کو کہتے ہیں علماء الاضرار وفی الوثیہ وسیعت میں نقصان پہنچانا تو ایسی صورت میں تو اس کی وسیعت نافذ ہی نہیں کی جائے گی لیکن یہ دائیسی باتیں نیت کا مسئلہ ہے اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے وہ تو جو قاضی ہوگا وہی فیصلہ کرے گا لیکن حکم یہی ہے کہ اگر آدمی اپنے وارثین کو محروم کرنے کے لئے وسیعت کر رہے ہیں کہ میرے بھائی بھائی کوئی ملنے والا ہے تو میں اس کو نہ ملے اس وجہ سے میں وسیعت کر دیتا ہوں تو ایسی وسیعت کو نافذ ہی نہیں کیا جائے گا اس کو نافذ ہی نہیں کیا جائے گا تو بہرحال اس آیت سے تو ہم کو یہ پتا چلا کہ وسیعت کتنی بھی کر سکتے ہیں پر جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں تم کو سمجھ میں آتا ہے کہ وسیعت کتنی بھی نہیں کر سکتے اچھا وسیعت کا مطلب آپ سمجھ لیں وسیعت کا مطلب میرے مرنے کے بعد میری جائیدات فلاہ کو دی جائے زندگی میں جو آپ دے رہے ہیں وہ وسیعت نہیں ہے وہ حدیعہ ہے وہ عطیعہ ہے اس کے الگ حکام ہیں وہ یہاں پر ذکر نہیں ہو رہے ہیں یہاں پر وسیعت سے مراد وہ مال جو آپ مرنے کے بعد تیہ کر رہے ہیں کہ فلاہ کو اتنا دے دینا اتیہ کو تو ایک الگ حکم ہے اتیہ تو اگر آدمی اخلاص نیت سے کرے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانا ہو تو چاہے اپنا پوری جائدات دے دے اپنی زندگی میں صدقہ کر دے اس میں بھی مطلب حدیعہ میں بھی اضرار نہیں ہونا چاہی اس لئے دے دیا تاکہ دوسری باریس ان کو میرے مرنے کے بعد نہ ملے لیکن اگر اضرار والی نیت نہیں ہو تو آدمی اپنا پورا پورا مال جیسے اللہ کے رسول نے اپنے پاس کچھ نہیں جمع کیا جو آتا تھا سب صدقہ کر دیتے تھے صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ ہیں بہت مال آتا تھا لیکن سب صدقہ کر دیتے تھے تو اگر زندگی میں صدقہ کرنا چاہے تو اس کے لئے ون تھڑ کی قید نہیں ہے پھر تو کتنا بھی کر سکتا ہے بشرتے کی وہ اضرار اس کا مقصد نہ ہو یعنی بھئی اپنے وارس ان کو نقصان بہنچانا مقصد تو حدیعہ کا حکمہ لگ ہوتا ہے یہ زندگی میں جو دینا ہے جیسے زندگی میں آپ وارس ان کو حدیعہ دے سکتے ہیں وصیت نہیں کر سکتے ہیں وارس ان کو بر حدیعہ دے سکتے ہیں حدیعہ میں شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا وارس ہے جو آپ کا اپنا بیٹا ہے تو پھر آپ کو انصاف کرنا پڑے گا بیٹے کو دیا تو بیٹے کو بھی دینا پڑے گا بیٹا بیٹے کو دیا تو سارے بیٹے بیٹیوں کو دینا پڑے گا یا دوسری رشتدار ہیں ان کو آپ حدیعہ کر سکتے ہیں تو حدیعہ کے حکام بہت ساری جو عوام ہوتی ہیں وہ حدیعہ اور وسیعت میں فرق نہیں کر پاتی حدیعہ یا حدیعہ اس کو کہتے ہیں جو زندگی میں آپ دے دیتے ہیں اس کو اس کا مالک بنا دیتے ہیں اب وہ آپ کی ملکیت سے اور آپ کی اونرشیپ سے باہر نکل گئے وہ سامان آپ کی زندگی میں ہی دوسرے کا ہو گیا تو اس کو حدیعہ کہتے ہیں اور وسیعہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کے لیے وسیعت کرنا کہ ابھی تو یہ میرا ہے جب تک میں زندہ ہوں جب میں مر جاؤں گا تو فلان کو دے دینا یہ وسیعت ہے وسیعت کا حکم الگ ہے اور حدیعہ اور عطیعہ کا حکم الگ ہے حدیعہ اور عطیعہ جو ہے وہ آپ کتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی پوری مال آپ صدقہ کر دیں تو کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ہے اور جو وسیعت ہے اس میں شرط ہے کیونکہ جو مر جاتا ہے آدمینا تو اس کا مال رہی نہیں جاتا وہ مال اس کے وارسین کا ہو جاتا ہے صرف ون تھرڈ مال میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس میں تصرف کر سکتا ہے مرنے سے پہلے اور حدیعہ جب کرتا ہے وہ تو وہ اس کا اپنا مال ہے اس کا اونر ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں ہے وہ مال تو وہ جیسا چاہے اس کے اندر تصرف کر سکتا ہے تو یہ وسیعت کے مطالق کچھ باتیں تھیں اللہ نے فرمایا معروف طریقے سے وسیعت کرے ہے نا معروف طریقے سے وسیعت کرے تو معروف کا مطلب جو میں نے بتایا وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کی جو معین جو مال ہے ایک سلس اس میں سے وسیعت کرے اور دوسرا یہ ہے کہ جن کے لئے وسیعت کی جا سکتی ہو انہی کے لئے وسیعت کرے وارسین کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا تو وارسین کے لئے وسیعت نہ کریں اسی طرح سے اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ کسی گناہ کے لئے وسیعت نہ کریں مثلا کوئی آدمی اگر یہ بولتا ہے مرتے ہوئے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے ہر سال ایک کونوالی کا فنکشن رکھا جائے فلا مزار پہ تو ایسے گناہ والی وسیعت نہیں نافذ کی جائے گی معروف مطلب معروف جو ہے وہ نیکی کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالی فرمایا جو عمر بالمعروف ہم کہتے ہیں نیکی کا حکم دینا تو اگر کوئی آدمی گناہ کی وسیعت کر دے کہ میرا مال فلا مزار پہ دے دیا جائے فلا بدعت میں صرف کیا جائے تو ایسی وسیعت بھی نافذ نہیں کی جائے گی تو جیسے میں نے بتایا اضرار والی وسیعت کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے وسیعت کی وہ بھی نافذ نہیں کی جائے گی کسی وارث کے حق میں وسیعت کر دی وہ بھی نافذ نہیں کی جائے گی ایک سلس سے زیادہ کی وسیعت کر دی وہ بھی نافذ نہیں کی جائے گی یا کسی گناہ کے لئے وسیعت کر دی تو وہ وسیعت بھی نافذ نہیں کی جائے گی تو بہرحال اللہ نے فرمایا کبی المعروف معروف طریقے سے وسیعت کریں حقا علی المتقین اور اللہ نے فرمایا یہ متقیوں پر واجب ہے لازم ہے اور میں نے بتایا کہ اس لزوم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ واجب ہونے کا یہ حکم اپنی جگہ پر باقی ہے یا ختم ہو گیا بعض علماء کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے اور اس کو حدیث اور آیت نے منسوخ کر دیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی بعض صورتیں اب بھی اپنی جگہ پر باقی ہیں بہرحال تو اس میں وسیعت سے متعلق کچھ چیزیں جو اہم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ بھی فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعُهُ فَإِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ أَلِيمٌ تو جو وسیعت کو سننے کے بعد اس کو بدل دے بدلہ یعنی ایک آدمی نے وسیعت کی اور آدمی نے اس کو سن لیا سننے کے مطلب صرف یہ نہیں ہوتا سننا یعنی جان لیا یہاں پر سمعی مہو کہہ کے اصل میں علی مہو مراد لیا گیا یعنی دیریک سن لیا ہو یا اس کو پڑھ لیا ہو وسیعت کو یا جان لیا کہ اس نے کیا کھا ہے لیکن بدل دیا اس نے فَإِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو جو تبدیل کریں گے ان کو گناہ ملے گا یعنی ایک آدمی نے اپنے طور پر تو وسیعت کر دی تھی لیکن سننے والے نے معلوم کرنے والے نے لکھنے والے نے چینج کر دیا یا مٹا دیا جیسے بہت سارے سے معاملات ہوتے ہیں کہ آدمی کوئی وسیعت کرتا ہے کسی رشتہ دار کے لیے قریبی اس کے رشتہ دار موجود نہیں ہے ایک رشتہ دور ہے اور جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ دیں گے تو ان کی وراثت کا موجائی تو وہ مٹا دیتے ہیں وراثت کو بدل دیتے ہیں سامنے والے کو بتاتے نہیں کہ تمہارے لیے وسیعت کی گئی تھی تو جو تبدیل کر دیں گے تبدیل کرنے والے کو گناہ ملے گا اس میں دو باتیں ہم کو پتا چلیں کہ اگر آدمی نے مہندی جی کی کہا تھا کہ میرے مال میں سے ایک تہائی مال فلا مدرسے میں دے دینا یا فلا رشتہ دار کو دے دینا فلا دعویہ سینٹر کو دے دینا علماء میں تقسیم کر دینا تو اور سننے والوں نے سنا لیکن اس کو نافذ نہیں کیا کیونکہ ان کے مال میں سے کم ہو رہا تھا تو وہ ہڑپ لیا تو جو مال وہ لے رہے ہیں وہ ان کا مال نہیں ہے تو جو تبدیل کر دیں گے ان کو گناہ ملے گا ایک بات تو ہی پتا چلی دوسری بات ہی پتا چلی کہ جس نے وسیعت کی تھی اس کو گناہ نہیں ملے گا یعنی اگر آپ واجب سمجھتے ہیں وسیعت کرنا تو اس کو واجب ترک کرنے گناہ نہیں ملے گا بلکہ اگر اس نے اچھی وسیعت کی تھی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا اس کا ثواب سے اللہ تعالی اس کو محروم نہیں کرے گا اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے تو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کہ کس نے وسیعت کی تھی اور کس نے اس کو تبدیل کیا ہے تو تبدیل کرنے والے کو اب تبدیل کرنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں مطلب یہ صورتی ہو سکتی یہ آدمی نے کہا تھا کہ میرے مال میں سے ایک تہائی فلاں کو دے دینا اور سننے والوں نے کہا کہ ارے دس پرسنٹ کہا تھا یہ تبدیل کرنا ہو گیا یعنی نقص کر دے یا زیادہ کر دے کہ آدمی نے کہا تھا دس پرسنٹ دینا اور آدمی نے اپنے اجسانگارٹ میں اس کو ایک تہائی بنا دیا تو زیادہ کر دے گا تو بھی نقصان ظلم ہے یا دے ہی نہ آدمی نے کہا تھا کہ دے دینا فلانے نے چھپا لیا اس کو بتایا ہی نہیں تو تبدیلی جو ہے وہ نقص سے بھی ہوتی ہے زیادتی سے بھی ہوتی ہے منع سے بھی ہوتی ہے کسی طرح کی بھی تبدیلی کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے اس سے پتا چلا کہ وسیعت کو تغییر کرنا وخصیت کو تبدیل کرنا یہ حرام ہے وسیعت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جیسی وسیعت کی گئی ہے وسیعت کو ویسے ہی نافت کیا جائے گا اس میں کسی طرح کی تبدیلی جائز نہیں ہے کہ آدمی نے کہا تھا کہ مسجد میں دے دو تو مسجد ہی میں دینا ہے وہ اشتدار کو پھر نہیں دینا ہے کیونکہ جس نے وسیعت کی ہے مال اس کا تھا تو سامنے والا صریف وکیل ہے اس کو نافت کرنا ہے وہ اپنے طور پر اس میں تبدیلی نہیں کرتا البہر اس کے پھر اب بنیادی جو ہے کچھ احکام الگ الگ آئیں گے جو وسیعت کے جو کتابیں لکھی گئیں اس میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِنْ جَنَفًاً پھر جو شخص کسی وسیعت کرنے والے سے درے مَنْ خَافَ مِنْ مُوسِنْ موسِنْ وسیعت کرنے والا تو جس کو وسیعت کرنے والے کا ڈر ہو کس بات کر رہا ہے جنفن طرفداری کا او اثمن یا گناہ کا فَأَثْلَحَ بَيْنَهُمْ تو ان کے درمیان اگر وہ صلح کر دے فَلَا اثْمَ عَلِيْ تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِم بخشنے والا اور رحم کرنے والا اب ایک آدمی نے وسیعت کی اور وسیعت وہ میں طرفداری کر رہا ہے تو اگر وہ وسیعت کرنے والے کو سمجھا دے گی دیکھو تم طرفداری کر رہے ہو یا ظلم کر رہا ہے کسی وارث پر اس کے پاس مال کم ہے پھر بھی وہ وسیعت کر رہا ہے نقصان پہنچانے کے لئے یا کسی گناہ کی جنف اور اس میں فرق یہ ہے کہ جنف ہوتا ہے کہ کسی غلط چیز کی طرف بغیر ارادے کے چلے جانا اور اسم کا مطلب ہوتا ہے کسی غلط چیز کی طرف ارادے کے ساتھ جانا جان بوجھ کر کے جانا تو کوئی غلطی سے یا جان بوجھ کر کے اگر کچھ غلط کر رہا ہے نائنصافی کر رہا ہے کسی کے ساتھ تو پھر سامنے والا اس پر بھی مجبور نہیں کی پھر بھی وہ وسیعت لکھے بلکہ وہ سامنے والے کو سمجھا دے وسیعت کرنے والے کو سمجھا دے کہ تم یہ درست اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے اب یہ میں نے بتانا ہے کہ بعض سورتیں ایسی ہیں جن میں وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی ان میں سے چار سورتیں میں نے آذکر کی ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہو یہ حصر کے لئے نہیں ہے ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہو لیکن یہ چار سورتیں میرے ذہن میں اس وقت ہیں پہلا یہ کہ اگر کسی وادث کے لئے وسیعت کر دی تو وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی وادث کے لئے اگر وسیعت کر دی ہے جیسے میں نے بتایا کہ کوئی بولے میرے فلاں بیٹے کو مرنے کے بعد میرے اتنا دے دینا تو وہ بیٹا ہے نا بیٹے کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے تے کی اب اس کو ایکسٹرا نہیں دے سکتے تو وارث کے لیے وسیعت نہیں کی جائے گی بیٹی کو اتنا دے دینا یا آدمی تیب بھی نہیں کر سکتا کہ فلاں روم اس کو دینا فلاں اس کو دینا کیونکہ ابھی سب کا حق پرابر ہے نا تو انسان کی وفاق کے بعد پھر وہ خود تے کریں گے یا تو آپ اس میں ایک دوسری انڈرسٹینڈنگ سے تے کریں گے یا پھر یہ کی قرآن دازی وغیرہ کی جائے گی نسلان بھائی یہ کھیت ہے اب کھیت کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا اب ایک سائیڈ والا کھیت ہر کوئی چاہتا ہے یا بیچ والا کھیت ہر کوئی چاہتا ہے کوشش تو ہی کی جائے گی کہ تقسیم میں جو ہے نا ویلیو برابر ہو سب کی لیکن بعض مرتبہ سورت آل ہو گئی کہ سیدھا سیدھا کھیت باٹھ دیا اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کھیت سائیڈ میں ہے ایک بیچ میں ہے دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ کسی کو کلے نہ پڑے گا تو اب اگر اختلاف ہوگا تو کیا ہوگا یعنی ویلیو تو سارے حصے کی برابر ہونی چاہیے لیکن اب کسی کو ایک کھیت کے بارے میں دو لوگ لڑنے لگیں گے تو کیا ہوگا جہاں حقوق برابر ہوں وہاں قرآن دازی ہوتی تو قرآن دازی ہوگی باپ نہیں تیہ کرے گا یعنی یہ بھی بعض مرتبہ جو ہے وہ ظلم ہو جاتا ہے باپ کی طرف سے کہ وہ بل دیتا ہے کہ فلان والا روم اس کو دے دینا فلان والا اس کو دے دینا بھئی تم نہیں تیہ کروگے کیونکہ مرنے کے بعد تمہارا مال تو رہ نہیں گیا وہ تو انہی کا مال رہے گا تو ان کے مال میں وہ تیہ کریں گی کہ اس کو کتنا دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے تو اگر وارث کے لیے وسیعت کی ہے تو وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی دوسرا حرام چیز کی وسیعت کی جیسا میں نے بتایا کہ گناہ کی وسیعت کر دی کہا کہ میرے مال سے فلان چیز خرید لینا فلان جو ہے وہ ایک حرام کام میں لگا دینا چاہے شرک میں چاہے بیدت میں چاہے گناہ کے کاموں میں تو حرام چیز کی وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ بدل دے یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں کہ بدلنا کب ہوگا جب اس نے درست وسیعت کی تھیر بدل دیا ورنہ بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں بدلنا وسیعت کا کاف صحیح ہوگا جیسا حرام چیز کی وسیعت کر دی یا ایک تہائی زیادہ سے زیادہ کی وسیعت کر دی اس نے کوئی ایک بڑا فلیٹ ہے اس کا جو اس کے جائدات کے ایک تہائی سے زیادہ ہے اور اس نے کہا کہ یہ میرا فلیٹ جو ہے وہ فلان کو دے دینا تو نہیں دیا جائے گا صرف اتنا ہی حصہ دیا جائے گا جتنا one third میں آ رہے one third سے زیادہ کہ اگر وسیعت بھی کر رہا ہے تو اس کی وسیعت نافذ ہی نہیں کی جائے گی صرف یعنی کی وہ نہیں کر سکتا اگر وہ کر بھی دے گا تو وہ اپلائی نہیں کی جائے گی وہ عمل نہیں اس پر کیا جائے گا تو اگر ایک تہائی سے زیادہ کی وسیعت کر رہا ہے تو بھی نافذ نہیں کی جائے گی اسی طرح وسیعت میں اضرار اگر کر رہا ہے جو میں نے بتایا کہ جان بوچ کر کے وسیعت کر رہا ہے تاکہ جیسے بعض مرتبہ لڑکے کو نہیں دینا چاہتا ہے وہ تو اور وہ وسیعت کر دے کی اب وہ جانتا ہے کہ وہ آگ تو کر نہیں سکتا یہ بھی جو ہمارے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے نا یہ بھی اگر وسیعت کر دے کی بھئی فلاں بیٹے کو مت دو یا فلاں بیٹی کو نہیں ملے گا میری اجادات میں تو وسیعت نہیں کر سکتا وہ جو بیٹے بیٹیاں ہیں جیسے ان کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتا میں سے ان کے خلاب بھی وسیعت نہیں کر سکتا بہت سارے باپ جو ہے نا وہ بیٹے وہ جراتے ہیں کہ میں ابھی تم کو آگ کر دوں گا تم کو جو ہے اپنی جائدات سے بے دخل کر دوں گا تو وہ وسیعت وہ بے دخل نہیں کر سکتے ان کے اختیار میں نہیں ہے آگ کرنا بے دخل آگ این علف قاف آگ جس کو جائدات سے بے دخل کرنے ہو کہتے ہیں تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں آگ تو کر نہیں سکتا تو وہ سوچتا ہے اللہ اس کا کم تو کر دوں تو وہ وسیعت کر دیتا ہے تو ایسا نہیں چلے گا وسیعت میں اضرار اگر کیا ہے اس نے اور وہ پتا چل گیا کہ جان بچ کر کے وسیعت کر رہا ہے تاکہ وارث ان کو نقصان پہنچے تو ایسی صورت میں بھی اس کی وسیعت کو نافذ نہیں کیا جائے گا یا ایک چوتھی صورت ایک تینشار اور پانچوی صورت یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی وارث کو محروم کرنے کی وسیعت کر رہا ہے تو بھی اس کی وسیعت نافذ نہیں کی جائے گی وارث کو جتنا ملنا ہے ملنا ہے اب کوئی بیٹا اگر نافرمان ہے تو بولے کہ یہ نافرمان نہیں کیا میری زندگی میں اگر کافر ہو گئے تب تو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہے تو اگر وہ بولے کہ نافرمان ہے اس کو میری جائے داد میں حصہ نہیں دینا تو اس کے بولنے سے فرق نہیں پڑے گا جائے داد میں اس کو حصہ دیا جائے گا تو یہ پانچ صورتیں ہیں ایک اور لکھ لیا میرے آج یہ ورڈ کی وجہ سے میرا ٹائپ نہیں کر پا رہا ہوں میں تو ایک پانچویں صورت اور لکھ لیں آپ کہ اگر وہ اپنے کسی وارث کو وراثت سے محروم کر رہا ہے تو وہ محروم نہیں کر سکتا نہ وارث کو ایکشٹر دیا جا سکتا ہے نہ ان کا ملنے والا حصہ سن کو محروم کیا جا سکتا ہے وہ اس کے اختیاری میں نہیں ہے مال اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا حق متین کر دیا ہے آپ اس کا حق چھین نہیں سکتے ہیں تو یہ بعض صورتیں ہیں جن میں وسیعت میں تبدیلی کی جائے گی جو وسیعت کو تبدیل کرے گا اس کو گناہ ملے گا لیکن اگر یہ پانچ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہے تو وسیعت کو تبدیل کرنا جائز ہے اور سامنے والا گناہگار نہیں ہوگا یا پانچ کے علاوہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے میرے ذہن میں جتنی صورتیں ہی وہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر 183 سے بیان شروع ہو رہا ہے روزوں کا اب یہ پورا مضمون ہے جو آگے تک کہ چلے گا تو وسیعت آج کے درس کو ہم وسیعت کے ہی لئے خاص رکھتے ہیں اب یہ جب ہم آیت شروع کر دیں گے تو ٹائم زیادہ چلا جائے گا تو انشاءاللہ اتالہ آیت نمبر 183 سے تفسیر ہم انشاءاللہ اتالہ اگلے درس سے شروع کریں گے ٹھیک ہے تو آج کا درس ہم ہی پہ ختم کرتے ہیں اور یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں آیتیں سیام جن کو کہا جاتا ہے روزے پر جن میں گفتو ہی گئی ہے تو انشاءاللہ اتالہ ان آیتوں کی تفسیر ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے سبحاناللہ اتالہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ